بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خبریاں ان کی تفصیلات خبریں کیا کہتی ہیں یہ خوش خبریاں کیا ہیں آپ کے ساتھ تمام ترچیریں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے لے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن ملک دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان کو زندہ بات بڑھتے ہیں خوش خبریوں کی جانب سب سے پہلے بڑی کچھ خبری ہے ان غریبوں کے لیے ان بیواؤں کے لیے وہ مسکین لوگ جو کہ کچھ کر نہیں سکتے جن کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں وہ بیواؤڑتے جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے خامت اندقال کر چکے ہیں اور ان کے آگے پیشے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن وزیر آزم ناہا صاحب نے احساس کفالت پرگرام شروع کیا تھا اور اس پرگرام میں پہلے وزیر آزم ناہا صاحب بارہ آزار پہ جو تھے وہ غریب جو بیوائے اورتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وہ بارہ آزار پہ ملا کرتے تھے کل ڈاکٹر سانیہ نشتر جو کہ اساس کفالت پرگرام کو دیکھ رہی ہیں اور اس تمام تحچیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور اس پرگرام کو لے کر آگے جا رہی ہیں کل ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بڑی خوش خبری سنائی ان عورتوں کو جو کہ پہلے بارہ آزار پہ لے رہی تھی ان کو خوشکبری سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب سے آپ کو بارہ ہزار نہیں بلکہ تیرہ ہزار پر ملا کریں گے یعنی کہ ایک ہزار پر آپ زیادہ ملا کریں گے تو یہ بڑی خوشکبری ہے وہ لوگ جن کے پاس پانچ سور روپیہ بھی بڑے مشکل سے آتا ہے اب ایک ہزار پر کا اضافہ ان کو کچھ نہ کچھ ہلپ کرے گا اور میرے خیال میں یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹیو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا جائیے اب کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ بنزیر پرگرام تھا بنزیریکل سپورٹ پرگرام تھا اس کو ساتھ کفالت پرگرام کے نام سے چینڈ کر دیئے گے حال تبدیر کر دیئے گے آپ دیکھیں میں دونوں کو کریڈر دیتا ہوں بنزیر پروڈو سائیبا کو بھی دیتا ہوں پکپس پارٹی کو بھی دیتا ہوں تحریکی انصاف کو بھی دیتا ہوں وہ لوگ جو کہ عوام کی بلائی کے لیے کام کرے چاہے وہ نواز شریف ہی کیوں نہ ہو میں اس کو کریڈر دوں گا میں یہاں پر کسی کی سائیڈ نہیں لیتا لیکن میں آپ کو خوش قبریاں سناتا ہوں اچھی خبر ہے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس سوڑ پیانی ہوتا اب ان لوگوں کو ایک ہزار پی ایکسرہ ملے گا تو ایک ہزار پی میں وہ دودھ پی لیں گے یا کچھ اور کا لیں گے یا ایک ہزار پی میں وہ گی کا پیکٹ آ جاتا ہے گی کے تقریباً دو پیکٹ آ جاتے تو وہ بھی اب مل جائیں گے تو اس طرح ان کا گزر بسر ہو سکے گا اگلی خوش قبری کی جانب بڑھتے ہیں کہ اگلی خوش قبری کیا ہے وزیراعظم منان صاحب کا اعلان کیا ہے دیکھیں میں نے گزشتہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو خبریں دی تھی اور وہ خبریں یہ تھی کہ وزیراعظم منان صاحب اسی ماں روس کا دورہ کر رہی جا رہی ہیں اب وہ جو خبریں دی ان میں سے ایک مزید خوش قبری نکل کر آئی ہے اور وہ خوش قبری یہ ہے کہ وزیراعظم منان صاحب کے اس دورے کی کمفرمیشن ہوئی ہے کہ وزیراعظم منان صاحب 23, 24, 25 ان دنوں میں ان تاریخوں میں وزیراعظم منان صاحب روس کی جانب نکلیں گے کیونکہ بیٹھ جو ہے وہ ان دنوں ہی کی بتائی جا رہی ہے اب روس جانے سے ایک تو پاکستان کا دباہ مضبوط ہوگا جو کہ پہلے ہی مضبوط ہے اللہ 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 شکر ہے دوسری بڑی خوش قبری یہ ہے کہ وزیراعظم منان صاحب نے بگردہ طور پر ٹویٹر کے اوپر لکھا کہ میرا ایک پروگرام روس کی مسجد میں رکھا گیا ہے تو وزیراعظم منان صاحب روس کی مسجد میں جا کر بھی پروگرام کریں گے اور وزیراعظم منان صاحب کا یہ دورہ اس دورے سے پاکستان میں اچھی خاصی انویسمنٹ آنے کی یہاں پر امید زائر کی جا رہی ہے اور روس سے تلقات جو سب سے بڑی چیز ہے پاکستان کی جو پچھلے بیس سے پچیس سال کا اشترہ گزرایا ہے تو اس میں کوئی بھی وزیراعظم روس کا اس نے دورہ نہیں کیا تئیس سال سے ہمارے روس کے ساتھ سفارتی تلقات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا اب وزیراعظم منان صاحب کی کوشوں کی وجہ سے صدق پیوٹن نے بقیدہ طور پر وزیراعظم منان صاحب کو دعوت دی اور وزیراعظم منان صاحب ان کی دعوت کے اوپر روس جا رہے ہیں روس میں جائیں گے سب سے پہلے انڈیا کے لیے بری خبر ہے دوسرے اسرائیل کے لیے بری خبر ہے امریکہ کے لیے بری بری خبر ہے کہ امران صاحب اور روس جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں تو پیارے پاکستانیوں اس سے بڑی خوشکبری کیا ہوگی اور اس سے بڑا کیا اعلان ہوگا کہ ہمارے روس کے ساتھ اتنے اچھے تلقاب ہو رہے ہیں اور ہم امریکہ کی جانب یا پھر ہم کسی دوسرے ملک کی جانب نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کا لارہ نشکر ہے کہ جو وزیر خارجہ ہے محمود پراشی ان کی کافشوں کی وجہ سے ان کی میندو کی وجہ سے سفارتی جو تلقات ہیں وہ آپس میں بحال ہو رہے ہیں اور یہ محفتیں آگے بڑھ رہی ہیں اگلی اور تیسری بڑی خوشکبری جو کہ انٹرنیٹ سارفین کے لیے ہے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں یہ ایک موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں بھی یقین ہے موبائل فون ہے اللہ کا لارہ نشکر ہے پاکستان کے چوہ شہری ہیں ان کے پاس موبائل فونز آگئے ہیں اور سمارٹ فونز آگئے ہیں یہ پہلے جب ہمارے ہاتھوں میں آیا تو پہلے ہم اس میں 2G انٹرنیٹ سروس اس مارک کیا کرتے تھے بعد میں وہ 3G کے اوپر گئی 3G سے بعد میں ہم 4G کی طرف تنورٹ کیا ہم نے جب ہم نے 3G سے 4G کی طرف سوچ کیا تو ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں ایک خوشکبری سنائی تھی کہ آپ بہت جلد 5G میں سوچ کر چاہیے لیکن وہ خبر ایک دم سے پھر غائب ہو گئی تھی لگتا یہ تھا کہ جس طرح سٹار لنک کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کا کچھ نہیں بن سکا پی ٹی اے نے کہا کہ آپ لائسنس یہاں پہ خریدیں اور بعد میں آپ اپنے سٹلائٹ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ پروائیڈ کر دیں انٹرنیٹ جوزرز کو لیکن جو وزیراعظم نان صاحب ہے اور جو موجودہ وفاقی وزیراعظم سائنسٹ ٹیکنالوزی جو ہے شبلی فراز یہ لوگ اور ان کی ٹیم نے بقاعدہ طور پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے کہ بقاعدہ طور پر یکم جروری دو آزار جو تئیس ہے یعنی کہ اگلے سال سے پاکستان میں فائیڈ جی کی سہولیات ملنا شروع پڑیں گی اور آپ کو فائیڈ جی کا کنیکشن ملے گا میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ فائیڈ جی ہمارا فوڈ جی ٹیک نہیں چاہ رہا تو فائیڈ جی کی سرہ چلے گا دیکھیں یہ اقدم سے نہیں ہو جائے گا فائیڈ جی سروس آ جائے گی بڑے شہروں میں پہلے آئے گی چھوٹے شہروں میں بعد میں جائے گی اور یہاں پر ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ فائیڈ جی سروس اسمار کرنے کے لیے آپ کو اپنا موبائل بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے حال میں جو فون ہے یہ فوڈ جی تک سپورٹڈ ہے فائیڈ جی کے جو پہلے سیل فونز آئے کرتے تھے تو وہ کافی زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے ان کی پرائزز دو دو تین تین لیکھ روپیز ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کمپنیز ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر اسی کو سمجھا ہے شوامی کے کچھ برینڈز آئے ہیں ون پلیس کے کچھ ایسے موبائل فونز جو ہیں وہ مارکیٹس میں آئے ہیں جن کی پرائزز انتہائی کم ہیں وہ پچاس ہزار سے لے کر پچاتر ہزار کی نائے تک بھی آپ کو فائیڈ جی جو موبائل فونز ہیں وہ مل جاتے ہیں فائیڈ جی کی کون کون سے موبائل جو ہیں سستے پاکستان میں آپ خرید سکتے ہیں اس کی اوپر میں ایک پوری ویڈیو لاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ فائیڈ جی آنے سے پہلے آپ ان موبائلز کی تجارہیں دیکھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تحقیق میں تین کچھ عبریں افساد نہیں ہیں تو اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سکریک کیجئے گا سال اگر نوٹکیشن میں اڈبائی گا تک جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشنا کر سکیں ویڈیو دیکھنے ہیں شکریہ آپ کے کندی وقت کے شکریہ اللہ آپ سب کو مناسرو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پوش پہلنا